اسلام علیکم جی افتاب ہیں ہم تابعی حاضر ہیں اور پاکستان کرکٹ کی موجودہ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہا اگرچہ آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں تو یہ ویڈیو مجھے بنانے کی ضرورت نہیں تھی نجم سیٹھی سربراک پاکستان کرکٹ بورڈ قائم رہیں گے یا نہیں اور کیا زکاہ اشرف ان کا پیچھا چھوڑیں گے یا نہیں جی ہاں گزشتہ روز ہی پنزید داخلہ رانہ سناؤلہ نے بیان دیا کہ چیئرمن پی سی بی کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سابق صدر آصف زرداری جو ہیں وہ بہت ہی مسلحت پسند ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی ابحام و فکر کی ضرورت نہیں اس پر نجم سیٹھی صاحب کو تھوڑی دیر تو رلیف ملا ہوگا مگر آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے سپوکسمن اور سرکردہ رہنما فیصل کریم کنڈی نے یہ بیان دیا ہے کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کہی ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آئینی حق ہے اور بات تو دوبارہ سے دوبارہ وہی رپیٹ کی جا رہی ہے نجم سیٹھی صاحب ایک انٹیرم دور کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنا سارا دور پورا کر لیا مکمل کر لیا دنیا کو آئی سی سی ورلڈ کا پار ایشیا کپ کی پڑی ہوئی ہے مگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی پڑی ہوئی ہے کیا چیئرمن پی سی بی کا مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رہیں جدا کر دے گا تو ایسا بھی لگتا ہے اور یہ بات بھی آپ کو ماننا پڑے گی کہ اس وقت آصف زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا تمام طرح فوکس جو ہے وہ پنجاب پر ہے اس وقت تک کوئی گورنمنٹ حکومت نہیں بنا سکتی جب تک اس کو تخت پنجاب پر قبضہ حاصل نہ ہو تو جناب بتانے بانے گو سیاسی ہیں مگر جو کرکٹ ہے اور جو کرکٹ کا مستقبل ہے وہ اس وقت جو ہے میرے خیال میں تھوڑا سا داؤ پر لگا ہوا ہے ویسے تو ہر طرف بہران چل رہے ہیں مگر نجم سیٹی صاحب کے لیے بہران جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریس جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور زکاہ آشرف جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ماضی کی طرح اس وقت تک نجم سیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ چیئرمن پی سی بی نہ بن جائے اگر وہ لاس ٹائم ایک دن کے لیے بنے تھے مگر بنے تھے ضرور تو جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ رہنماں ہیں فیصل کریم کنڈی ان کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے اور فیصل کریم کنڈی اپنے طور پر یہ بیان دینے کے مجاز نہیں ہیں لازمی جب اوپر سے ہدایات آتی ہیں ٹی بی سپوکس پرسن کو تو وہ تب جا کے وہ بیان دیتا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیان فیصل کریم کنڈی صاحب نے از خود دیا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ان کے اجنڈے میں شامل ہے کہ چیئرمنٹ پی سی بی کی سیٹ لینی ہی لینی ہے اب دیکھئے ان گھوڑوں کی ریس میں کون جیتا ہے اس وقت تک آفتاب احمد طابق کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت خیال اللہ حافظ